دوستو میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈین میں آپ سبھی کا تحلیل سے سواگت کرتی ہوں دوستو یہاں جو میں نے پلانٹ لاکے رکھے ہوئے ہیں یہ ہے اس کے بہت سارے نام ہیں جس میں لینڈ لوٹس اس کو بولتے ہیں استل کمل بھی بولتے ہیں کارٹن روز بھی بولتے ہیں اور بھی دیر سارے اس کے نام ہیں دوستو یہ فیملی جو ہے اس کا مالویشی ہے اور یہ اسی جیناس سے آتا ہے جس سے آپ کا ہیویسکس آتا ہے اس لئے دھیر سارے اس کے جو گون ہیں ہیویسکس سے ملتے ہیں دوستو یہ لینڈ لوٹس جو ہے اس میں آپ کو خاصیت یہ دیکھنے کو ملے گی اس کے فلاور بہت ہی خوبصورت دکھیں گے اور یہ جس میں کھلے گا اس میں پنک کلر کا ہوگا اور ایک ایک گھنٹے بعد اگر آپ اس کو دیکھو گے تو کلر بدلتے جائے گا اور سام ہوتے ہوتے تک یہ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے یہ اس کی بہت بڑی خاصیت ہے ساتھ ہی یہ آپ کا کھانے والا ایڈیبل پلانٹ بھی ہے اس کے پتے جن کو لوج موسن ہوتا ہے اس کے پتے کو اوال کر پینے سے ان کو فائدے پہنچتے ہیں اس کے روٹ جو ہوتے ہیں روٹ ہو گئے وہ بھی آپ کو میڈیسنل ہے اس کا بھی اوپیوگ لوگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے جو فلاور ہے اس کی پاکوڑی بہت اچھی بنتی ہے چاول کے پاودر میں لگا کر اگر اس کے پاکوڑی بنا کر کھاؤ گے تو آپ کا من ہی نہیں بڑے گا کھانے سے ساتھ ہی اور سارے میڈیسنل اس کے اوپیوگ ہیں جیسے سویلنگ کہیں ہو گیا یا یہ سکن ڈیجیج ہے یا ڈیلیوری کے سمیے بھی اس کو دیا جاتا ہے لیکن میں اس پر ابھی نہیں جا رہی ہوں ابھی میں اس کے باڑے میں کچھ جو جانکاڑی ہے آپ کو سیر کرتے ہوئے اس پلانٹ کو آپ کو لگا کر سیر کرنے والی ہوں تو یہ نیٹیو جو ہے چین جفان اور بھارت کا ہے یہ بہت جلدی بڑھتا ہے دوستوں اس کو لگاؤ گے تو یہ بہت جلدی بڑھنے والا پودہ ہے اس لئے آپ اس کو دیکھو گے کہ میں نے اس کے پورٹ بھی بہت بڑے سے لیے ہیں کیونکہ اگر بڑے پورٹ نہیں ہوں گے تو یہ بہت جلدی ہمیں ریپورٹ کرنی پڑ جائے گی اب اس میں اس کو لگائیں گے تو سوائل جب میں یہاں لائی ہوں تو سوائل کی بات کر لوں تو اس کو سوائل کافی اچھی ہیومس والی سوائل چاہیے تو میں نے جو سوائل رکھی ہے اس میں میں نے 40% کھیر کی سوائل رکھی ہے 40% سینڈ رکھی ہے پتے کی خاد رکھی ہے اور سوائل سب کو ملا کر میں نے سوائل اس کے تیار کیے اب آتے ہیں اس کے پانی کی تو دوستوں اس کو پانی بہت پسند ہے اگر پانی نہیں دو گے تو یہ اس کے پتے موننے لگیں گے اور گر جاتے ہیں تو اس کی نمی ہمیشہ برکڑا رہنی چاہیے اس بات کا خیال رکھنا ہے اب آگئی بات دھوپ کی تو ایسے تو اس کو دھوپ پسند ہے دھوپ میں آپ کو رکھنی ہے لیکن اگر شیمی سیڈ میں بھی اس کو رکھتے ہو تو یہ اچھے سے چل جائے گا کوئی پڑے سانی آپ کو نہیں ہوگی دوستو اب آتے ہیں کہ یہ لگتا کیسے ہے تو آپ یہاں دیکھو گوھر کرو یہاں پر ایک کٹنگ سے لگائی گئی تھی تو آپ کٹنگ سے اس کو لگا سکتے ہو اور خاصیت یہ ہے کہ سال میں کبھی بھی جب آپ کوئی اس کی کٹنگ مل جائے آپ اس کی کٹنگ گرو کر سکتے ہو وہ ایسے یہ سیڈ سے بھی گرو ہوتا ہے سپرنگ میں اس کے سیڈ سے آپ اس کو گرو کر سکتے ہو لیکن گرین ہاؤس میں اس کو سیڈ سے گرو کرنے ہوتے ہیں دوستو اس کے پھول جو آتے ہیں وہ ڈبل اور سنگل دونوں آتے ہیں آپ نے کیسے لیے ہیں یہ آپ آپ پوچھ کر کے بھی نرسری سے لے سکتے ہو کہ آپ ڈبل والے دے رہے ہو یا سنگل والے دے رہے ہو میں نے اس کی سنگل والی بھیڑائیٹی یہ لی ہے جو ریڈ کلر میں آئے گی فلاور آئیں گے تو میں آپ کو اس کو سیئر کر دوں گی دوستو اس کے پھول اگست سے اکٹوبر تک بہت ہیولی کھلتا ہے کافی کھلتا ہے بہت زیادہ پھول اس میں آتا ہے اور اس کے پھول میں نر اور مادہ دونوں بھاگ اس کے ساتھ رہتے ہیں اب اس کی آتے ہیں اونچائی پہر تو یہ آٹھ سے نو فیٹ اونچا جا سکتا ہے یہ پیرینیل ہے ایک ور لگا لوگے تو آپ اس کے ایک پودے کیا انیک پودے کٹنگ سے بنا سکتے ہو اور سالوں سال یہ آپ کے بگیچے میں بناڑا سکتا ہے اس کے جو اسٹیم ہوتے ہیں یہ فائیورس ہوتے ہیں اس کے فائیورسے رسیاں بھی بنتی ہیں اور ایک بات میں نے آپ سے پہلے ہی بتائی تھی کہ یہ ہیویسکس کے جینس کا ہے تو ڈھیر سارے فرٹیلائیجر جو ہیویسکس میں کام میں آتے ہیں وہ اس میں آپ اس کو دے سکتے ہو جس میں آپ کافی بھی دے سکتے ہو چائے دے سکتے ہو ایک سل دے سکتے ہو گوور کی کھا دے سکتے ہو ایفشم سالٹ بھی اس کو پسند ہے اس کے لئے فائدے مند ہے ایک بات آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ اس کو لوگ فاس فورس والی فرٹیلائیجر دیں اور ہائی پوٹیسیم والی فرٹیلائیجر دیں تو یہ کافی اچھے سے آپ کا فلاورنگ کرے گا اب جب ہیویسکس کی بات ہے تو ہیویسکس کے جینس سے ہونے کے کارن میلی بگ کا یہ بہت بڑا کھا جانا ہے اس میں میلی بگ کا بہت اٹیک ہوتا ہے تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں نیموائل سے یا پھر میں نے بہت سارے پیشتری سائیڈ آپ سے اور انسیکٹری سائیڈ بغیرہ بنا کر شیئر کیے ہیں تو اس کا اپیوک ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہے کم سے کم پندر دن میں اس کو دے دیا کرے تو چلیے میں نے اس کو پولیتھین سے نکال لیا اس میں جو گھاس پھوس نکلے ہوئے ہیں اس کو نکال دیتی ہوں اور اس کو اس میں لگا دیا جاتا ہے اس کو بیچو بیچ ڈھک کے آپ سوائل ڈال دو میں سوائل اس سے ڈال دیتی ہوں تاکہ اس سامنے کی کچھ بچت ہو تو اب اس میں پانی ڈالتے ہوئے میں آپ لوگ سے بھی ڈال لیتی ہوں پلیج دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کر دیا کرو اور شیئر کر دیا کرو آپ شب ہی کو اسی کے ساتھ میرا نمشکار آراب ششریہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار